ایرلی اپریشیئیڈ وار امران خان سیڈ کہ ویڈاٹ مشین رائیٹ فیلنگز ہوتی ہیں مطلب میں اور پھر عجیب عجیب لوگ یہ حسن نصار اور عصر کے لوگ واللہ ہی دیار دیار ڈیسٹوائنگ دے بیسک انٹیلیکچول فیبرک آف دس مسلم سائٹی کہ جی انسان کا تقاضی یہ کہ وہ اپنے حفظ و کنٹرول کرے ٹھیک ہے اچھے ڈرائیور کا تقاضی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھڑوں سے بچائے تو میں کہہ کروں میں جا کے پورے روڈ پہ کیل پھینک دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں اچھے ڈرائیور آپ کے پاس لائسنس ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان 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 جو کیل ہیں جو روڈ پڑے ان سے بچیں مطلب میں آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں میں آپ کو میں آپ کے سامنے پھندے لگاؤں میں آپ کو فسا ہوں میں کوشش کروں کہ آپ اٹریک کرو آپ کو اپنے آپ کی طرف اور پھر کہوں کہ دیکھیں اس کا تو تقاضی یہ تھا کہ ایک اچھا ڈرائیور تو ان کیلوں سے بچے کرنا جی اگر آپ پھس رہے ہیں تو یہ آپ ہی غلطی ہے میں نے جو کیل پھینکیا ہے پوری سرک پر میری تو کئی غلطی نہیں ہے اس میں عجیب لوجک یا عجیب لوجک جن کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پڑے لکھے ہیں اور وہ لوجک سے بات کر سکتے ہیں جو سنسیبل ہیں لیکن انسان حرار ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے قرآن کی آیات کا سیدھا انکار اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بالکل opposite ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں اور پھر نینے ٹرمز ویکٹم بلیمنگ کے نام سے اور عجیب عجیب ناموں سے ہم لوگ ان کو بلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ تھے یا ایہا النبی قلی ازواجیکا و بناتیکا و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بیہن اے نبی اپنی بیویوں سے اللہ کی نبی کی بیویوں زیادہ پاک کون ہوں گی ان سے بھی کہیں اور بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہیں تمام عورتوں سے یدنین علیہن من جلابی بیہن کہ وہ اپنے اوپر لباس ڈال کے رکھیں ہجاب کریں نکاب کریں اپنے اب کو کورٹ رکھیں ذَلِكَ أَدْنَا اَن يُعْرَحْفْنَا کہ وہ ان کو پہچاننے کے لئے بہتر ہے کہ وہیں نیک پاکباس خواتین ہیں فَلَا يُعْذَيْن تاکہ ان کو حرس نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کور کریں اپنے آپ کو ڈریسنگ موڈس طریقے سے کریں تاکہ پہ پہچان نہیں جائیں کہ وہ نیک خاتون ہیں تقفے والی ہیں اللہ کی بندیاں ہیں فَلَا يُعْذَيْن کہ اللہ وہ حرسمنٹ نہ کرے ان کی لوگ لوگ ان کو تنگ نہ کریں لوگ ان کو تکلیف نقصان نہ پہنچائیں اور اگر پیس پر ہو گیا تو ابھی کرنا شروع کر دو ابھی موقع ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم اپنی فلسفی کو مانیں گے ہم لوجک ریشنیال کو مانیں گے جو ہمیں شیطان نے پڑھایا ہے جو ہمیں ویسٹ نے پڑھایا ہے جو ہمیں نیٹ فلکس نے پڑھایا ہے ہم تو اس کو سمجھ قرآن تو ہمارے لئے ہے ہی نہیں یعنی قرآن کی آیات کا بلیٹنٹ انکار کہاں سے آگے ہے پھر بار بار قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنون سے کہہ دیں یعنی مردوں سے کہہ دیں یعنی جب یہ مومن کی بات آتی ہے تو اس میں مرد اور خواتین دونوں بیچ میں آتے ہیں اللہ نے کہا کہ مومن سے کہہ دیں جو مرد ہیں اپنی آنکھوں کے نیچے رکھیں اور اپنی پرائیوٹ پارٹس کی حفاظت کریں جو ہم نے کچھ دے پہلے بات کی یہ ان کی لئے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے یہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ نے اس سے اگلیت میں عورتوں کا سپیسیفکلی کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَا مِنْ أَبْصَارِهِنَّا وَيَفْزْنَا فُرُوجَهُنَّا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّا إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اپنے پرائیوٹ پارٹس کی حفاظت کریں اور اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں بند سمر کے باہر نہ نکلیں یعنی ان کا جو بناوا سنگار اب ان کے ہزبن کیلئے ہے وہ ان کے اپنی فیملی کیلئے جو محرم رشتے ہیں وہ باہر نہ نکلیں اور حملوک موسیقی